اسلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے آپ سب اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اور یہ ہے بھرات کی شاپنگ تو میری اور میری جو بڑی سسٹر ہیں ہماری جو بھرات کا ڈے تھا اس کی شاپنگ ہماری رہتی تھی بھرات اور ولی میں کی مہندی کی ہم لوگ انہیں پہلے سے کر رکھی تھی تو ہم لوگ آئے ہوئے تھے رابی سنٹر اور رابی سنٹر سے ایک ہماری بہت ہی فیمیس شاپ ہے لباس کے نام سے ہم نے سوچا کہ پہلے ہم لوگوں نے جو جو چیزیں ٹیلر کو دیئے ہیں ہم پہلے وہ ہم اس سے ڈسکس کریں گے اور جو میری سسٹر ہیں ان کا ولی میں کا ڈریس تھا اوپر رابی سنٹر تھرڈ فلور پہ تو وہاں پہ ہم لوگ پہلے ہم نے ان کی جو میکسی ہے اس کے بارے میں اس ٹیلر کو سارا کچھ سمجھایا اور پھر اب ہم لوگ راؤنڈ فلور پہ آ رہے ہیں تو یہ رستے میں جتنی بھی مہندی کی کولیکشن ہے رابی سنٹر میں دو ایسی شاپ ہیں سوری تین ایسی شاپ ہیں جہاں پہ ٹوٹلی آپ کو مہندی کی ہر ایک ورائیٹی ملے گی اور یہ جو شیٹے یہ مجھے بہت اچھی لگی تھی اس پہ فل آف جو ہے شیشے کا کام تھا اور ساتھ میں گھوٹے کا کام تھا اور یہ شرارہ اس کے نیچے بنا رہا ہے اور بہتی خوبصورت نظر آ رہا تھا خیر میں تو رستے سے گزرتے گزرتے جو ہے چھوٹے چھوٹے کلپس بناتی گئی ہوں ایسے بہت سے لوگوں کو آئیڈیاز ہو جاتا ہے کہ کس طرح کا اور کیسے کلور کومبینیشن ہو تو خیر ہم اس شاپ میں آگئے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ نے اپنی ننکی شادی کی بھی شاپنگ کی تھی تو اب میں نے سوچا کہ اور میں نے بھی یہاں سے اپنی ننکی براد کا جو ہے ڈریس لیا تھا تو مجھے لگا کہ اب براد کا جو ڈریس ہے زیادہ پھیڑنا نہ پڑے اور ہم اسی شاپ پہ جائیں اور ہمیں یہی سے اچھا لگ جائے تو اب ہم اس شاپ میں آگئے ہیں اور بھائی ہمیں جو ہے ڈریسز دکھا رہے ہیں اور ہم نے انہیں بتایا ہے براد کے حوالے سے جو ہے ہمیں ڈریس دکھائیں تو یہ والا ڈریس جو تھا اتنا پیارا نہیں لگ رہا تھا اور بہتی لائٹ کلر رہا تھا تو یہ ہمیں بتا رہا تھا کہ آپ یہ والا دیکھ لیں اور کچھ ایک ایسی ڈریس دکھا رہا تھا جو میرے مہندی کے ڈریس سے بھی ریلیونت تھا اور ڈیزائن بھی ویسے ہی تھا تو ہم نے اس کو بولا کہ کچھ اچھا سا کچھ دکھاؤ کوئی اچھا سا کلر ہو جو میں نے پہلے کپینی پہنا تو خیر پھر اب اب اس نے یہ ڈریسٹ کلر کا ڈریس نکالا ہے نور اور یہ ڈریس بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن اس کی شیٹ پہ بہت ہی اور کام ہوا تھا مجھے اتنا آور کام پسند ہی نہیں ہے ہر کسی کے اپنی چوائز ہوتی ہے اور میری چوائز تھوڑی الگت لگ ہے اگر میں ڈاک کلر لیتی ہوں تو اس میں لائٹ کام دیکھتی ہوں اور یہ تو بہت ہی آور تھا ایک تو تھوڑا سا کلر بھی ایسا تھا رس ٹائپ تھا اور اوپر سے اتنی ہیوی اس پہ اتنا کام ہوا تھا اور اس کا جو دوبتہ ہے وہ مجھے اچھا لگا تھا لیکن اس کی ایک بات تھی کہ اس کی جو شرپ تھی وہ بہت ہی ہیوی تھی تو اب میں نے سوچا کہ یا تو دوبتہ لائٹ ہونا چاہیے یا تو شیٹ لائٹ ہونی چاہیے تو ایسا نہیں تھا اور یہ بہت ہی امین کہ تھوڑا اوپر سا لگ رہا تھا پھر اس لئے میں نے کہا کچھ اور ہمیں دکھاؤ کچھ اچھا سا ایک سر ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نکلوا نکلوا کے ایک تو ان کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور دوسرہ یہ کہ تھوڑا اچھا بھی نہیں لگتا بے شک ان کا کام ہے ہمیں دکھانا لیکن اگلے کا بھی احساس کرنا چاہیے کہ وہ کپڑے پر کپڑے نکالے جا رہا اور آپ کو کچھ اچھا بھی لگ رہا ہے تو آپ اس کو نہیں کر رہے ہو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہو لیکن یہ ہے کہ ابھی شروع میں جو انہوں نے تین ڈریسز دکھائے ہیں تینوں مجھے اچھے نہیں لگ رہے تھے تو انہوں نے یہ والا ڈریس پر نکالا ہے کہ آپ اگر لائٹ بیس مانگ رہی ہیں تو آپ کو یہی دکھا دیں گے تو جب اس نے فورت ڈریسز ہمیں دکھایا تو یہ مجھے بہت اچھا لگا یہ اس لئے اچھا لگا کہ ایک تو اس کی کمیز تھوڑی سی لائٹ تھی لائٹ اس لئے تھی کہ کام اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا فول ایمبریڈری نہیں تھی فرنٹ بیک جو تھی بس بالکل ٹھیک تھی جیسا کہ مجھے پساند آتی ہے ایک چیز لیکن اس شرٹ کا یہ مسئلہ تھا کہ اس کے پیچز بہت زیادہ تھے لیکن الحمدللہ مجھے یہ ڈریس بہت اچھا لگا ایک تو یہ کلر بہت اچھا تھا اور یہ کلر میں نے جو ہے اتنا میرا نہیں خیال کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے یہ کلر پہنا تو یہ پانچ چھ سالوں میں میں نے یہ کلر جو ہے فرس ٹائم لیا اور اس کے ساتھ یہ نیک لائن بھی بنی ہوئی ہے اور یہ بھائی ہمیں پیچز وغیرہ بھی دکھا رہے تھے کہ آپ اپنے حساب سے لگا لیں جیسے آپ آپ تین پیچز بھی لگا سکتی ہیں آپ فل شرٹ پہ بھی لگا سکتی ہیں جتنے ان کے فائیو یا سکس پیچز ہیں آپ یہ سارے لگا سکتی ہیں تو الحمدللہ جس طرح کی میں چیز جا رہی تھی وہ مجھے مل گی اور یہ ڈریس جو ہے مجھے بہت ہی اچھا لگا اور سپیشلی اس ڈریس کی جو شال ہے وہ اتنی امیزنگ ہے اتنی مزے کی ہے الحمدللہ تو ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے اور بلکل یہ ہمارا ایکوریٹ وقت تھا جب ہم لوگ گئے اور ہم لوگ نے شاپنگ کی لیکن ہوا یہ کہ میری سسٹر جو بڑی سسٹر ہے وہ ہمارے ساتھ گئی نہیں تھی اور میں اور میری چھوٹی سسٹر بھی تھی تو ہم لوگ گئے اور پھر ہم لوگ نے یہ ڈریس پیک کروا لیا لیکن ہمارا پلان تھا کہ ہم دونوں گھٹے ایک جیسے ڈریس لیں گی اب بھائی مجھے بتا رہے ہیں کہ جو پیچز ہیں آپ ان کی آرام سے ویڈیوز بنا لیں کہ یہ کس طرح سے آپ نے ٹیلر کو بتانی ہے تو اس لئے پھر میں نے یہ ویڈیو بھی بنا لی تاکہ جب میں ٹیلر کو بتا سکوں کہ پیچز کا طریقے کار جو ہے کیسے اس کو ایک سیکنس میں لگانا ہے تو یہ میں ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا رہی تھی اور وہ بھائی مجھے یہ بتا رہے تھے کہ یہ پیچز اتنے بڑے ہیں کہ یہ آپ کے سلیوز میں بھی لگ سکتے ہیں ویسے ہم لوگوں نے میں نے اور میری آپی نے گھٹے شاپنگ کرنی تھی برات کی لیکن میں نے سوچا میں آئی ہوں تو میں اپنے لیے لے جاتی ہوں اور پھر میں نے ان بھائی سے پوچھا اگر یہ ڈریس آپ ہمیں ایک اور جو ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے کسی شاپ سے آپ پتہ کروا کے دیں پھر انہوں نے بولا کہ اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو ون ویک کے بعد یا ٹو ویک کے بعد میں آپ کو میسج کروں گا تو یا تو میں اپنی شاپ میں لے آؤں گا اس طرح کے اڈریس اور اگر اویلیبل نہ ہوا تو کسی شاپ سے پتہ کروا دوں گا تو نیکسٹ وہ اس نے ہی بولا کہ اگر آپ نے ولی میں کی کوئی ورائیٹی دیکھنی ہے کوئی کلیکشن دیکھنی ہے تو آپ یہاں پہ اور چیک کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ کچھ لیڈیز آئیوی تھی تو یہ ان کے لئے انہوں نے نکالا ہے اور کچھ لوگ جو ہے ایسے ڈریسز کو پسند کرتے ہیں ہیوی ایمبرائیٹری کو اور کلر فول ایمبرائیٹری کو پسند کرتے ہیں تو میں یہ چیک کر رہی تھی کہ ان لوگ کیسے اتنی ہیوی ڈریسز جو ہیں کیری کر لیتے ہیں تو خیر ہر کسی کے اپنی چوائز ہوتی ہے تو شاید ان کو میری چوائز اچھی نہ لگ رہی ہو تو ایسا آپ سب کا ایک جیسا مائن نہیں ہوتا ہر کسی کی اگر ایک جیسی سوچ نہیں ہوتی اور دوسرا یہ کہ اس کا دوبتہ بھی ڈائے ہوا تھا دو کلر میں تو یہ بھی اس کا کوئی کمبینیشن بھی اتنا کچھ خاص نہیں لگ رہا تھا اب ہم لوگ نے براد کا جو ہے ڈریس لے لیا تھا اور اب ایتن کی شاپ پہ جو جو ڈریس ڈسپلے ہوئے تھے وہ میں نے آپ لوگ کی لئے ویڈیو بنائی ہے آپ لوگ اس شاپ پہ ضرور وزٹ کریں یہ رابی ٹو میں آپ فرسٹ فلور پہ یہ لباس کے نام سے یہ شاپ ہے اور آپ لوگ ضرور یہاں جائیں اب میں نے سوچا اگر آئے ہوئے ہیں تو ساتھ ہی میں اپنے جو سسٹر کا ولیم ہے اس کے ولیمے کا ڈریس بھی میں لے لیتی ہوں تاکہ براد کا اور ولیمے کا ڈریس ایک ہی دفعہ میں لے جوں اور بار بار چکر بھی نہ لگے تو کردانے کا آج کل بہت فیشن آئے ہوئے ہیں کردانے کی یہ شیٹس آئے ہوئے ہیں یہ نیٹ پہ بھی ہے اور یہ موشلی نیٹ پہ ہی رہ جاتا اور یہ بہت ہی مزے کا اس پہ کام ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں ہمیں پہ قائدہ بتا رہے ہیں کہ اس کا اگر آپ لوگ میں کسی یہ فراغ بناتے ہیں تو اس کا اچھا خاصا فال بنے گا اور آپ کو ہر ورائٹی کی یہاں پہ کردانے کی ورائٹی ملے گی تو ہر کسی کے اپنی چوائز ہوتی ہے یہ انہوں نے مجھے لالک دکھایا تھا اور یہ بھی اچھا لگ رہا تھا بہت لائٹ ویٹ میں تھا لیکن مجھے تھوڑا سا کٹ ورک چاہیے تھا اور یہ ایک اور بھی کچھ چیز لے گیا تھے لیکن میں نے ان کو بولا کہ یہ آپ لوگوں نے نہیں کھولنا یہ کلر مجھے اچھا ہی نہیں لگا تو ایک تو یہ ہے کہ کردانے کا کام آج کل بہت فیشن چلا ہے اور ایک انہوں نے یہ چیز مجھے دکھائی ہے کہ آپ اگر اس کی شرٹ بناتی ہیں تو یہ بھی بہت اچھا لگا تھا لیکن یہ کام مجھے اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا تو پھر ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ابھی ہم لوگوں نے براد کا ڈریس لے لیا تو ولی میں کا ہم جب نیکسٹ آئیں گے پھر لے لیں گے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو شاپ کی پر ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ شاید وی لاغ بنانے کیلئے آپ لوگوں نے ہم سے شاپ نہیں نہیں کی حالانکہ میری جو سسٹر کا ڈریس ہے ہم لوگ اسی شاپ سے لے کے گئے تھے تو یہاں پہ میں بلکل کلوز سے دکھا رہی تھی ان کی شاپ میں ہر طرح کی ورائٹی ہے اور انہی کی شاپ سے میری سسٹر کے ولی میں کا جو ڈریس ہے ہم لوگ نے یہی سے کرتانے کا جو ہے ہم لوگ نے اس کا ڈریس لیا ہے اور وہاں رابی سنٹر سے ٹیلر سے ہم لوگوں نے تیار کروایا ہے اب انہوں نے یہ بہتم گرین کلر جو ہے بہت موڈ لگ رہا تھا خیر ہم نے یہ پیجے جب کرتے ہیں ہم نے کہا نہیں بھائی یہ کوئی اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہے حالانکہ انہوں نے بہت خورس کیا کہ آج کلوز ہوت چاہ رہا ہے لگ کیا آپ پیادہ ترد ہوئے اس کلوز کی ساری بنانے ہی کرتا نہیں تو ویسے آپ کی پیمرزی آگر آپ لے کے جانا چاہ رہی ہیں تو لے جائیں تو یہ ایک اس ریزائن میں انہوں نے تین کلر دکھا دی ایک اور لائلہ کلر ایک گرین کلر اور ساتھ میں یہ برو کلر تو کچھ اچھا میں لگ رہا تھا ہم نے سوچا کہ ہم جلد بازی نہ کریں اور یہ انہوں نے کچھ ڈریسز جو ہے ڈسپلے بھی کیے رہے ہیں جہاں سے میرے براہ کا ڈریس لیا ہے اور یہ ان کی فرنٹ سے ایسے ہے شاپ اور ان کا جو نمبر ہے اور ان کی جو شاپ کا نام ہے یہ میری ویڈیو میں جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ نے ان سے رابطہ کرنا ہے تو ان کا نمبر بھی اوپر منشن ہوا ہوا ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ لینا اور یہاں سے رستے ہوئے جاتے ہوئے جتنی براہیٹر والے ڈریس تھے ان کی ویڈیوز بناتی گئی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے تو خیر ہماری اس دن اتنی کوئی شاپنگ نہیں ہوئی ایک صرف میں نے اپنا براہ کا ڈریس لیا اور جو میری زیسٹر کی ولی میکی میکسی تھی اس کے بارے میں ہم نے ٹیلر فوش بتانا تھا اور ہمارا اتنا فضول کہہ بھی نہیں سکتے آنا فضول نہیں ہوا دو ہمارے کام ہو گئے تھے اور اب ٹیلر سے ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے بولا تھا کہ تین چار دن میں ہم یا تو بائیکیا کروا دیں گے آپ کو تو یا تو آپ خود آگے تو ہم نے بولا کہ نہیں ہم خود آئیں گے اور چیز کو چیک کریں گے اور اب ہم گھر آئے تو میرا جو ہے پارسل آگیا تھا اور الحمدللہ جو ہے اب ہم اس کی انباکسنگ کریں گے تو یہ جو پارسل ہے میں نے بھی ایفیکٹ والوں سے آرڈر کروایا ہے جو ٹک ٹاک پہ ہیں اور ان کے پاس کاسمیٹکس کی بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ انہوں نے مجھے تینکیو کا کارڈ بھی بھیج ہے اور الحمدللہ میں نے جیسی چیز آرڈر کروای تھی سیم ویسی آئی ہے اور اب اس کی انباکسنگ کرتے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے مجھے جو ہے جو نیل پالشیں پیل آف بھی دی ہے تاکہ پیل آف کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس نیل پالش کو اتار کے نماز بھی بڑھ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھی اور چھوٹی سی میک اپ کی گیٹ ہے اور یہاں سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے بلکہ چھوٹی سی ایسے جیسے ڈائری ہے اب اس کی بھی جو اوپر سے ساری سیل ہوئی بھی ہے یہ اب اس کی اتارتے ہیں اور ایک آدم میں میرے موبائل ہے اور میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور تھوڑا سی مشکل ہو رہی ہے چلو کوئی نہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ اوپن کیسے ہوگی اب خیر ہماری کٹ اوپن ہو چکی ہے اور دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اور جیسی میں نے جو میں نے دیکھی تھی ویڈیو میں بیسی کی بیسی انہوں نے بھیجی ہے اور میرا جو فسٹ ایکسپیئینس ہے بہت ہی اچھا ہے ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اور اب نیکسٹ میں جب بھی مگو ہوں گی مجھے اعتماد ہوگا کہ میں نے ان لوگوں کے اگر کوئی چیز آرڈر کر آئی ہے تو انہوں نے پوری ایمانداری سے ہمیں وہ چیز دی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا ویلوگ اچھا لگا ہوگا تو لائک شیئر اور سبسکرائی اللہ حافظ اللہ حافظ